رکھ کے بعد آپ کا سواگت ہے رکھ کرتے ہیں انگلی خبر کی اور کوڑ کا چہری تھانہ دروار سب سے ہی طرح آج بھی گاؤں کے معاملے پنچائت میں سلجھا لیے جاتے ہیں گاؤں کا مکہ آج بھی یہی چاہتا ہے کہ سماج کا معاملہ پنچائت میں ہی سلج جائے اور پنچوں کی بات آج بھی پورا گاؤں ایک آدیش پر مانتا ہے ایسا ہی ایک معاملہ سامنے آیا ہے جس میں دو دوستوں میں ویواد اتنا بڑھا کہ دونوں نے ہی تھانے میں ایک دوسرے کے خلاف ایف آئی آر کروا دی مگر پنچوں نے تھانے میں پہنچے اس ویواد کو گاؤں کی پنچائت میں ہی نپٹا دیا اور دونوں کی ایک بار پھر صلح کروا دی آپ نے کبھی مونشی پریمچندر کی کہانی پڑھی یا سنی ضرور ہوگی جس میں دو دوستوں کی کہانی تھی جمان شیخ اور الگوچو تھی اب ان میں جھگڑا ہوتا ہے تو کیسے پنچ پرمیشور نے اس ویواد کو پنچوں کے ساتھ بیٹھ کر سلجھایا ٹھیک اسی کہانی کو چریتارت کرتے ہوئے گرام پنچائت تھانوری کی پنچ پرمیشور نے دو دوستوں کے بیچ کا ماملہ سلجھا کر ان کے مدھدیدوں کو دور کر دیا پندھا دن پہلے دونوں پکشوں کے بیچ یوکوک کے کارن ویواد ہو گیا تھا جو بڑھ کر تھانے تک پہنچ گیا اور ایک دوسرے کے خلاف ایف آئی آر تک درج کرا دی تھی ماملہ گاؤں میں بڑھتا ہوا دیکھ تھاوری گاؤں کے سرپنچ اور پنچوں نے مل کر پنچائت چھتر کے رانی ہائی گاؤں کے گھر آنگر میں بیٹھ کر گرامیڑوں کی موجود دو 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 پکشوں میں آپسی سمجھ ہوتا کر آیا آپسی بیواد ہو گیا تھا ماملے میں بچوں سے لے کر بسیش ہوا جوہ پتی کے ماملے ہوا اور وہ بیواد بلتے بلتے کھیت تک پہنچ گیا پورے پریبارم پہنچ گیا تھانہ تک ماملہ پہنچ گیا تھانہ میں پھر جانکاری مرک ملی تو ان سے بھی بات کیا اس کے بعد دونوں پکشوں کے ہم نے بیٹھال کر گاؤں والک سمجھ سے چرچہ کر کے بیٹھال کر اور ان کا سمنجس کرا لیا گیا بلتے ہیں جوہ پتی کے بیواد میں ہمارا تک بیواد ہو گیا رام کسور کے ساتھ اور ان کے پریوار اور میرا پریوار کے ساتھ بیواد ہو گیا پھر گاؤں کے سبھی لوگ جھٹے اور آجو آجو گرام کے لوگ بھی آئے ان لوگوں نے آپسی ہمارا سمجھوتا کروایا ہم دو ہی پالٹی اس کو لیے سہمات ہیں جنپت پنچائت سذنی کے انترگت آنے والی گرام پنچائت تھاوری کے رانیہائی گاؤں میں رام کسور پتا بھائی علال کرار اور آدھار سنگھ دھروے کے بیچ جوہاں کھیلنے کی بات پر ویواد ہو گیا تھا ویواد میں ایک یواف نے دوسرے یواف کا صرف ہوڑ دیا تھا جس کے بعد ان کے ماتا پتا کے بیچ بھی بیواد بڑھ گیا جس کے بعد ماملہ کانہی وڑا تھانے پہنچ گیا تھا پولیس نے سمجھایا بھی تھا لیکن دونوں پکشوں کے لوگ نہیں مانے اور ایف آئی ایر درچ کرا دی تھی اسی دوران لالا رجک جو جوہاں کھلانے والا تھا اس کے خلاف بھی تھانے میں ایف آئی ایر درچ کرا دی گئی کرار سماج کے پکش نے اپنے کھیت سے جا رہی رہا میں روڑا لگاتے ہوئے آدیواسی ورگ کے پکش کو اپنے کھیت سے ہو کر جانے پر روک لگا دی تھی پھر کیا تھا ایک پکش آدیواسی ورگ اور دوسرا تھاکور ورگ سے ہونے کے کارانے دونوں سماج میں تنہ تنی بڑھنے لگی اور گاؤں میں گھٹباجی کے ساتھ ماہال خراب ہونے لگا تھا ایسے میں بارہ دسمبر کو تھامری گاؤں کے سرپنچ نریندر سنگھ آرو دیا میں گاؤں کے پنچوں کے ساتھ ساتھ پنچائت چھتر انترگت آنے والے گاؤں کے گڑماننے ناغرکوں ایوام جن پر صدس سے گیا پرساد کمری کی موجودگی میں رانی ہائی گاؤں کے آنگر میں بیٹھ کر رکھی پنچائت میں ویواد کرنے والے سبھی پکشوں کو باری باری سے سنا اور پھر دونوں پکشوں کے لوگوں کو سمجھایا کہ تھانا اور کوٹ کا چہری سے کھاکی اور کالے کوٹ والوں کا ہی فائدہ ہوگا اور پیسہ اور سمیں دونوں برباد ہو جائیں گے یہ ویواد پیڑی در پیڑی بڑھتا جائے گا جس کے بعد دونوں پکشوں نے پنچ پرمیشور کے سامنے لکھے تر روپ سے سمجھاتا کر لیا وہیں پنچوں نے موقع پر ہی آرائی اور پٹواری کو بلا کر جمین کا سیمانگ کر گرا کر راستے کا مسئلہ بھی حل کروا کر دونوں پکشوں کو گلے ملوایا گاؤں میں شراب اور جوان کھوری کی وجہ سے گاؤں میں ویواد اتپل ہو رہے ہیں ایوہم سماجی برائیاں بڑھ رہے ہیں جس کو لے کر بیٹھا کے دوران گرامیڑوں ایوہم پنچوں نے سرو سمتھی سے جوان کھوری ایوہم شراب بکری پر دس ہزار روپے کا ضرمانہ کرنا پرستاویت کیا گاؤں کے پنچوں کی اس پہل کو لے کر سبھی گاؤں کے لوگوں نے سرحانہ کی خود ویواد کرنے والے پکش بھی سمجھوتا کر بہت خوش ہے ہمارے یہاں بہار کے اور گاؤں کے سبھی لوگ بیٹھے گرام اور رہائی میں سرپنج اور سب کے سامنے ہمارا سمنجس ہوا سبھی لاغے دوروے کے ساتھ ہم کو بہت اچھا لگا اور بہت خوشی کی بات ہے کہ اچھا ہوا ہے اور گاؤں میں جو بھی معاملہ ہوتے ہیں ہم لوگ پہلے سے سنجاتی ہوئے آئے ہیں اور آج بھی سنجا آئے ہیں اور میری جہی اپچھا آگے کی کوئی بھی بیواد نہ ہو اور بڑھیاں حس میں لکھے گاؤں والے سب رہے ہیں سنگیت کی سوڑ لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تا چمبر کے بھیڑوں سے نکسلوادیوں کے گڑ تا جھوپڑی سے مہلوں تا پھلوں سے میلوں تا پکڑنڈیوں سے سڑکوں تا گاؤں سے شہروں تا بیعفار سے ادیوگوں تا راجڈیتی سے کھوٹ میتی تا دکھن نیوز آپ کے حق آپ دیکھ رہے ہیں دکھن نیوز موسیقی